موسیقی کتاب کی طرح ہوتے ہیں اور گلتی پننے کی طرح کبھی گلتی ہو جائے تو ایک پننہ فار دینا مگر اس پننے کے چکر میں پوری کتاب کو مت کھو دینا کیا بات بولی بہت کام کی اور بہت اچھی بات بولی میں نے آپ لوگ کے بیچ میں رشتے کتاب کی طرح ہوتے ہیں رشتے کتاب کی طرح ہوتے ہیں اور گلتی پننے کی طرح ہوتی کبھی گلتی ہو جائے تو ایک پننہ فار دینا کبھی گلتی ہو جائے تو ایک پننہ فار دینا مگر اس پننے کے چکر میں پوری کتاب کو مت کھو دینا سمبندوں کی بات چل رہی ہے اور سمبندوں کی بات کرتے کرتے میں تو ایک ہی بات بولتا ہوں مان لیجیے وہ پانی نکالنا ہے کوئے سے پانی نکالنا ہے کوئے سے اس پانی کو اگر نکالنا ہے تو کیسے آپ نکالوگے باندوگے نا کس کو باندوگے بالٹی کو کسے باندوگے آلت چھوڑو اور آلت چھوڑنے کے بعد ایک دم آلت ہوکے بیٹھو سیدھے ہوکے بیٹھنا ہے آپ کو کیسے بیٹھنا ہے سیدھے ریڈ سیدھی اور ریڈ سیدھی ہونے کے ساتھ دو تین میٹ کا دھیان کر رہا ہوں سب دو تین میٹ کا اس دو تین میٹ کے دھیان میں آپ کو میرے ساتھ ہونا ہے اور جیسا میں بولتا ہوں وہ سے آپ کو یاد کرنا ہے پلیس آلت ہوکے دو تین میٹ کے لیے بیٹھ جائیں بالکل بیٹھ جائیں کیونکہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے نیا تو تھوڑا ریس چاہیے اور تھوڑا ریس جب اپائے گا دو گھنٹے تک میں جھوم لیے مستی کر لیے آلت میٹھے رہے تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ کریں گے تو سفلتا اپنے آپ آپ کو ملتی چلیا گی بھوجن بنانا ہے تھوڑا وشرا کچھ کرنا ہے تھوڑا سا اکاغر ہو بنو تو آپ تھوڑا اکاغر ہوں گے آنکھوں کو بند کریں گے تھوڑا اکاغر آنکھیں بن ریڑ سیدھی آنکھیں بن ریڑ سیدھی پورا دیان اپنی سوانس کر آنکھیں بن پلیس تین چار مٹ کے لیے اور ریڑ سیدھی آنکھوں کو بند کر دیں ریڑ کو سیدھا کر دیں پھر ارہان اپنی آنے جانے والی سوانسوں پر سوانس آ رہی ہے سوانس جا رہی ہے سوانس آ رہی ہے سوانس جا رہی ہے دونوں بوہوں کے مد میں اپنی آنکھوں کو لے رائیں گے وہاں دیکھنے کا پریاش کریں اور دونوں بوہوں کے مد میں آپ اپنے آپ کو لگے اوپر اور وہاں جہاں آپ تلک لگاتے ہیں ٹیکی لگاتے ہیں بندی لگاتے ہیں اس اسطان کو آنکھوں کو بند کر کے دیکھیں دیکھیں وہاں اوپر پہنچائیں آنکھ تھوڑا سا مو کریں آنکھوں کو اور اب میں جو بول رہا ہوں اس کو آپ کو سوئی کارتے جانا ہے میں ایک شکتی شالی آنکھ میں ہوں بلنا نہیں ہے منیمن اس کا آپ کو روائز کرنا ہے میں ایک شکتی شالی آنکھ میں ہوں میں شدہ خس ہوں میں شانت و سروع پاتھ میں ہوں شانتی ہی میرا سنسکار ہے شانتی ہی میرا سباب ہے کوئی اگر کچھ کہتا ہے تو میں برا نہیں مانتا ہوں میں برا نہیں مانتا ہوں شانت اور اس سے رہنے کی پاور میرے اندر ہیں اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کے گھر میں آپ کے دکان پر آپ کے آفیس میں کسی نے آپ کے ساتھ ٹھیک ویوار نہیں کیا ہے آپ سوچیں آپ یاد کریں کسی نے میرے ساتھ غلط ویوار کیا ہے ہو سکتا ہے میرے بچے نے میرے ساتھ غلط کیا ہے ہو سکتا ہے میری پتنی نے میرے ساتھ غلط کیا ہے ہو سکتا ہے میرے ماتا پتا نے میرے ساتھ غلط کیا ہے وہ غلط کو یاد کریں میرے ساتھ انہوں نے غلط کیا تھا پر یہ جو غلط کیا تھا یہ ان کا مور تھا مجھے تو رحم کرنا ہے اپنے آپ پر بھی اور ان پر بھی اور وہ درش یاد کریں جب آپ کو انہوں نے کچھ الٹا سیدھا بولا ان پر بھی اور جو ہوا وہ سرفل اسٹاپ لگانا ہے ہو سکتا ہے سماج کی کسی وقتی نے آپ سے کچھ الٹا سیدھا بول دیا یاد کریں وہ درش ایک دس بیس سیکنڈے رہا ہوں اپنے جیبن کا وہ درش یاد کریں جس سمیں آپ کو کسی نے کچھ ڈاٹا ہو چلایا ہو آپ کی گلتی نہیں ہو پھر بھی آپ پر کوئی چڑھا ہو بلکل فلسٹاپ لگا کر اپنے من میں وہ درش شکلے کے آئیں اب وہ جو درش شہے من اور بھردی سے آپ اسے صاف کریں سب بھول جائیں ہمیں وہ ہوا اس کو بھولنا ہے کیونکہ میں تو سانت سروت آتما ہوں شکتی شالی آتما ہوں میں تو صدا خوش رہنے والی آتما ہوں میں نے تو ان کو چھما کیا میں نے تو ان کی گلتیوں کو ماف کیا میں نے تو ان کے لیے ہمیشہ شک بھولنا پیشت کری جو ہوا میرے سوہم کے کرم کے عدے سے ہوا ہے انہوں نے کچھ کیا ہے بلکل نہیں جو ہوا میرے کرم کے عدے سے ہوا ہے کیونکہ میں اسی آتما ہی نہیں ہوں میں تو آیا اور گیا نکالنے والی آتما ہوں مجھے کسی کا دوئش نہیں رکھنا مجھے کسی کی گھٹان نہیں رکھنا مجھے کسی گلتی کو اپنے اندر نہیں سوارنا بلکل نہیں سوارنا اب میں نے آج سے سب کو ماف کیا میں نے آج سے سب کو چھما کیا میں نے آج سے کسی کے پرتی کوئی بھی دیش بھاؤ نہیں چھوڑا میری بہو کے پرتی میرے بیٹے کے پرتی اور بھی بچوں کے پرتی اور مطروں کے پرتی اور ساتھ میں رینے والوں کے پرتی کسی کے پرتی بھی تھوڑا سا بھی دیش بھاؤ نہیں ہے کسی کے پرتی تھوڑی سا بھی اندر سے کٹو بھاؤ نہیں ہے جو ہو گیا تو ہو گیا سب کو جھما کیا سب سے میں جھما مانگتا ہوں میں نے بھی اگر غلط کیا اب بچار کریں آپ نے کبھی کسی حد غلط کیا ہے آپ نے غلط کیا ہو وہ درشت دیکھیں میں نے تو اس کے ساتھ غلط کیا ہے میں اس کے ساتھ غلط کرتا ہوں مجھے اس کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے میں اس کے لئے یہاں سے من سے چھما مانگتا ہوں چھما مانگتا ہوں چھما مانگتا ہوں آنکہ کھول لیں بتاؤ آپ لوگوں نے کسی کو دیکھا کیا یا نہیں دیکھا دیکھا تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کے من میں کسی کے پر دویش ہے کسی کے پر کشائے ہے کسی کے پر کچھ بھی گھٹھانے اس کو نکال دینا اس کو باہر کر دینا اس کو باہر کرو گے تو نشیت روپ سے یہ مان کے چلنا کہ آپ کا کلیان ہو جائے گا کیونکہ ادھان رکھنا چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بار بار سوچنے سے بولنے سے بتانے سے وہ داغ اور گہرا بن جاتا ہے وہ داغ کو گھٹانا ہے میں بڑھانا نہیں پھر سے بول رہا ہوں کیا بول رہا ہوں سنو دھیان سے چھوٹی چھوٹی بات کو بار بار سوچنے سے بار بار بولنے سے بار بار بتانے سے وہ داغ اور گہرا بن جاتا ہے داغ کو گھٹانا ہے کی بڑھانا ہے گھٹانا ہے تو بار بار کیوں سوچ رہے ہو اور بار بار کیوں بول رہے ہو اس نے ایسا کیا اس نے ویسا کیا کیوں اپنے داغ کو بڑھا رہے ہو کیوں اپنی گھٹان کو اوہ لمبا چھوڑا کرتے چلے جا رہے ہو ایک گٹھان کھلنے رہی ہے اور دوسری گٹھان باندے جا رہے ہو پھر تیسری گٹھان باندے جا رہے ہو نہیں جب تک سمبندوں میں مدورتہ نہیں آئے گی آپ بھگوان نہیں بن سکتے بلکل نہیں بن سکتے ایک بچہ ہے اس پر ہمارا دھیان کیوں آکرشت ہوتا ہے کیوں آکرشت ہوتا ہے وہ چھوٹا سا بالت ایوہ وککک آیا تھا بڑا من مہ رہا تھا وہ ایسے 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 چرن چھو رہا تھا کیا کاران تھا کہ اس بچے کے پرتی اتتا آکرشن تھا ایک سادو کا بھی آکرشن ہو گیا اس بچے کے پرتی اس کے پرتی بھی موہ کی ایک دشتی جلگ گئی جو ہے سکتے کیونکہ وہ بے داغ ہے کیونکہ اس کے مند میں کوئی داغ نہیں ہے کیونکہ اس کے مند میں کسی کے پرتی کوئی کشائے وری ہوئی نہیں ہے اس لئے ایک سادو بھی اس کے پرتی آکرشت ہو جاتا ہے یہ دھیان دکھنا آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب سے آکرشی تو ہمیں ہماری تب پوری دنیا جھاکے دیکھیں ہماری پیچھے پڑھیں آپ اپنے من کو پوتر کر لو کسی کل پرتی بھی دویش بھاؤ کسائے بھاؤ اپنے مندر اندر نہیں لاؤ نشتی مان کے چلنا ایک کپڑا ہے سفید ہے وہ سفید کپڑا کرے گا دو سال پانچ سال دس سال پچاس سال دھویا نہیں تو کیا لسی رہے گا نہیں گندہ ہوتا چلے گا گندہ ہو گیا ہے بھوڑو نکال دو من میں کسی کے بھرتی ہو تو نکالتے چلے گا نکال دوگے تو اور بھلا ہوگا اور رکھتے جاؤ گے تو نشتی طور سے وہ اور 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 بھرتا چلا جائے گا اور جیون آپ اس کو لے کر بیٹھے رہے گے تو کہاں تک کب تک لے کر بیٹھے رہے گے بتاؤ تو صحیح کوئی سمیں سیما تو لے کر بیٹھنے کی کہ ہاں یہاں تک ہم لے کر بیٹھے رہے گے نہیں بلکل نہیں چھوڑنا ہے ہمیں جیسے کرونا میں بچنے کے لیے آپ ماسک لگاتے تھے سینیٹائز کرتے تھے اور بہت سارا کیا ہے اور ڈسٹینس بھی بھی لگتے تھے کہ دھونے کے لیے اس کو بہت دھیان لگتے تھے کہ کرونا سے بچنا ہے ویسے ہی ہمارے آنس پانس کرونا جیسے وائرس ہیں ان سے ہمیں دور دینا ہے جسے کیا ہے سب سے بڑا وائرس ہے نینڈا سب سے بڑا وائرس ہے نینڈا دوسرا ابھیمان دوسرا وائرس ابھیمان تیسرا کرو چوتھا ہسی چوتھا ہسی یہ چار وائرس سے آپ بچ جانا تو باس چکتہ میں آپ کی جتنے سمبندے مدر بن جائیں گے سب کے چہیتے جاؤ گئے چار وائرس کو یاد رکھنا نینڈا ریپیٹ نینڈا ابھیمان کرو لو اور ہسی یہ پانچوں کو آپ پہ آ دکھنا پانچ پانپ کے ہیں اس سے کون کون سے نینڈا ابھیمان کرو لو اور ہسی جیسے کورونا سے بچے ہو ایسے ہی بچتے چلے آنا کیونکہ رسطے کو کر ہمیں اچھا بنانا ہے تو میں نے جو آپ کو لائن بولی رسطے کتاب کی طرح ہوتے ہیں گلتی پننے کی طرح ہوتی ہے کبھی گلتی ہو جائیں تو پننہ فار دینا مگر اس پننے کے چکر میں پوری کتاب کو مت کھو دینا تو گلتی ہو بھی جائے کسی سے تو نکال دو چھوڑ دو کب تک اس کو سجاؤ گے سوار ہوگے کب تک اس کو سنبھال کر رکھو گے نسچی دمان کے چلنا مان لو گاڑی راتے سمیں گرائیو کر رہے ہیں اور اب گرائیو کرتے ہو کسی نے کچھ آگے پیچھے نہیں ہوا سائیڈ نہیں دی یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا اس نے اس کا کام کر لیا لیکن جراسی چیز میں آپ نے اپنا من خراب کر لیا من خراب کر لیا گھنٹے دو گھنٹے تک آپ بات کیا وہ تو مور خراب کر دیا اب مور اس نے خراب کر دیا جراسہ آپ کا مور خراب ہوا اب اس مور خراب میں آپ اپنا پورا دن خراب کر لیتے ہو پورا سمجھ خراب کر لیتے ہو اور پھر اپنا غصہ کسی اور کے اوپر اتارتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے جرا جرا سی بات کو لے کر آپ مت بیٹھو کیونکہ جو پرانی بات کو پکڑ کر رکھتا ہے اس کی پسنتہ سماپت ہوتی ہے اور سب سے بڑی اس کی سوستتہ سماپت ہوتی ہے آج سوست سے اسوست کیوں ہو رہا ہے وقتی اس کا کارن یہ کہ اس نے اپنے من میں بہت سارے وکل سمپنلپوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اس لئے آج بہت ساری بیماریاں پسطک پڑی تھی میں نے اس پسطک میں یہی تھا کہ آج کے وکلی کو 90% بیماریاں صرف ماتر دوسروں کی باتوں کو جو لے کر بیٹھا ہے اس کی وجہ سے یہ ایسا یہ ویسا اس نے کیا اس نے ویسا کیا جب موبائل بھی ہم جو ہو گیا ہے اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو ہم بھی ڈیلیٹ کرتے جائے نا ہٹاتے جائے نا الگ کرتے جائے نا انہوں نے دگ دیا انہوں نے کیا کیا ہمارے اندر ہمیشہ چلتا ہے پر یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو نکالتے جاؤں کیا آپ اپنے ساتھ غلط یہ آپ اپنے ساتھ غلط نہیں کرو سوچو انہوں نے تو کیا وہ تو کر رہے ہیں پر آپ کیا کرے وہ ہمیشہ کرتے ہیں لیکن آپ چھوڑ دو آپ نکال دو آپ ماپ کر دو آپ الگ کر دو تو انہوں نے اس چطما سے وہ داغ آپ کا ہٹتا چلے جائے گا بلکل ہٹتا چلے جائے گا آپ کو تو ہمیشہ ہی بولنا ہے میری آتما پریم شروع ہے کسی ہے میری آتما میری آتما پریم شروع ہے میری آتما سکھ شروع ہے میری آتما کسی ہے سکھ شروع ہے مجھے تو پریم خوشی سکھی ان کے لئے ہی میرا جیوان سمرپت کرنا ہے باٹھتے چلو بلکل باٹھتے چلو ہمیشہ کرتے چلو ہمیشہ آپ دھیان دکھو پانچ باتیں آپ کے بیچ میں رکھ رہا ہوں اگر مان لیجئے آپ پریوار میں رہتے ہیں اور آپس میں رہتے ہیں تو اس پانچ باتوں کو اگر آپ دھیان دکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بیواد ہی نہ ہو جھگڑا ہی نہ ہو چاہتے ہو اپنے گھر کو سورگ بنانا چاہتے ہو کہ ان پانچ باتوں کو آپ اپنے جیون میں وطارنا سب سے وہ پانچ باتیں آپ کے بیشے وطارا ہوں سب سے پہلی بات ہم دوسروں کی کمجوریوں کو ڈسکس نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے ہمیں دوسروں کی کمجوریوں کو ڈسکس نہیں کرنا ہے گھر میں یہ وائرس ہمارے مند میں یہ وائرس بلکل جسے سناتے ہیں اور جسے ہم کہتے ہیں تو ہمارا وہ پورا گھر دوشیت ہو جاتا ہے پہلا وائرس کیا ہے ہمیں دوسروں کی کمجوریوں پر ڈسکس نہیں کرنا ہے گھر سے اس وائرس کو اور ہمارے مند سے اس وائرس کو جو سناتا ہے اس کو بھی ہمیں الگ کر دینا ہے پہ دوسروں کی گلتیوں پر ڈسکس نہیں کرنا دوسروں کی گلتیوں کو وائرل نہیں کرنا دوسروں کی گلتیوں کو بار بار بتانا نہیں ہے پہلی چیز دوسری بار جب بھی بات ہو جائے تو اسے نکالنا ہے جب بھی بات کسی سے ہو جائے سنو دھیان سے کچھ ہو بھی جائے تو اسے نکالنا ہے اور تورنت بات کرنا ہے بات بند مت کرنا جب بات بند ہو جاتی ہے تو سارے سارے جو ہے دروازی بند ہو جاتے ہیں اور تالے لگتے چلے جاتے ہیں تو کچھ ہو جائے پہلے تو نکالنا ہے اور نکالنے کے بعد تورنت بات کرنا ہے تورنت جائجنیندر کرنا ہے تورنت کہنا ہے چار پانچ دن پہلے ہمارے راجو بھائی ہمارے اس پاس آئے تھے ارودوں نے یہ بات کری تھی کہ ہمارے جو بھائی ہیں راکیش بھائی ان کے ساتھ ہمارا کیا ہو پریم واسل بنے آپس میں اس نے بنے اور دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے چھمائی آج نہ کری اور جو گٹھان تھی اس کو نکال لی اور سمیت دستی بن گئے یہ دونوں ایک ہی مندل کو دونوں بھائی بیٹھے ہیں سمیت دستی بن گئے کیوں گٹھان درگوں کے تو مٹھا درستی کائے کو پوزن میں بیٹھو کائے کو ہیدان میں بیٹھو بیٹے کے پتی دہو کے پتی اگر ساس کے پتی سسر کے پتی تھوڑی بہت بھی گٹھان ہے مٹھا درستی تبھی تو سال میں تین بار آتی ہے چھمائی وانی ایک بار نہیں آتی ہے اس کا کارن یہی ہے چھمائی وانی کا تین بار دس لکشن اس لئے آتے ہیں ہر چار مینے میں چھمائی مانگ لو اور سمیک دستی بن جاؤ چھو دو نکال دو میں تو کہاں جاؤ گے کہاں رکھے لے جاؤ گے اس کو تو کچھ ہو جائے تو کیا کرنا ہے نکالنا ہے اسے اور ترنت بات بند مت کرنا بات کو بالکل بند مت کرنا بات تو پرارب ہی آپ کو ہمیشہ رکھنا ہے اور تیسری بات کچھ ہو بھی جائے تو کم سے کم ایک جنہ استر ہو جائے سب نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے چار لوگیں ہم استر ہو جائیں اگر ہم بیچار کر لیں مجھے استر رہنا ہے تو نشید طور سے وہ کب تک سامنے والا بولے گا ایک نہ ایک دن اس کو اپنے آپ میں آنا پڑے گا آئے گا ہی وہ تو ایک جنہ استر ہو جائے دو جنوں کی پتی پتنی کا چھکڑا چل رہا ہے تو کم سے کم ایک جنہ استر ہو جائے ایک جنہ استر ہو جائے گا تو اپنے آپ دوسرا بھی استر ہوتا چلا جائے گا اور چوتھی بات کچھ ہو جائے یہ بہت مہتبور ہے یہ اس کو آپ بکل آئیڈیل لائن مال لینا سوتر مال لینا کچھ ہو جائے تو سماعت تو کرنے کے لیے سوچنا ہے کیا بہت رہا ہوں کیا بہت رہا ہوں دیان سے سنو کچھ ہو جائے تو یہ دیکھنا ہے کہ سماعت تو کیسے ہو گا یہ ہو تو گیا چاہے میری گلتی سے باؤ چاہے سامنے والے کی جلتی سے باؤ لیکن ہو گیا ہے تو اب ہو گیا ہے تو اس کو وائرل نہیں کرنا ہے سوچنا ہے طریقہ نکالنا ہے کہ یہ کیسے سماعت ہوگا اس کو سماعت کرنے کا سوچنا ہے جب آپ سماعت کرنے کا سوچو گے تو اپنے آپ راستے بھی ملیں گے اور راستے پر آپ چلو گے تو اپنے آپ کو سب کچھ سماعت ہوگا ہو گیا ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن کیسے آپ اس کو کیسے کریں یہ سوچنا ہے کیا بلگا ہوں کچھ ہو جائے تو اسے سماپت کرنے کے لئے سوچنا ہے اور سماپت کرنے کے لئے سوچو گے تو نشت طور سے آپ کو رستہ ملے گا اور اس روز سوچو گے جو سوچتا ہے وقتی وہ اپنے آپ ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ ہماری کرم کا ادھے ویسا ہو جاتا ہے اور سب انکول پر اسے آپ سوچ ہی نہیں گئے اچھا کرنے کے لئے تو کہاں سے اچھا ہوگا ہوگا ہی نہیں آپ نے تو ایک مانسک تمرے وہ خراب ہیں وہ میرے ساتھ غلط کرتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ دورا کیا ہے وہ اس پر کار سے بہوار کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے ان کے لئے بار 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 بول کر بول بول کر بول بول کر ویسی دھانڈہ بنا دی وہ ویسے بن گئے تھے نہیں آپ نے بنا دیئے وہ ویسے نہیں تھے وہ تو بہت اچھے تھے لیکن بار بار بول کر بار بار کہہ کر بار بار اس کو ریوائز کر کے کرموں کا عوضہ آپ پلا رہے ہو اور ایسا کر رہے ہو اس لئے آپ بولو مت کچھ ہو جائے تو سمعبت کرنے کے لئے سوچو تو نشطہ سے وہ ہوتا چلا جائے گا اور پانچوہ نمبر کا جو ہو جائے اسے کسی کو بتانا نہیں جو ہو جائے اسے کسی کو بتانا نہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں بنا بتائیں سنتشتی ہوتی نہیں ہے ہم سب سے پہلے اپنی ماں کو فون لگاتے ہیں جتنی بہوئے ہوتی ہے پھر وہ اور الٹا سیدھا ہوتا ہے ہم اپنے اور دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں اور کہانی بڑھتی چلی آتی وہ تو اور بڑھتے چلی آتی سرزنے کے چکر میں اور کہانی اور لستے چلے جاتے گی تو دیان لگنا جو ہو جائے اسے کسی کو مت بتائیں کس کو بتائیں کوئی تو سننے والا ہو آ جانا ہمارے پاس ہم بیٹھے ہیں ہمیں سلجھا دینا اس کو بتاؤ جو آپ کو سچا راستہ دکھائے اس کے پاس جاؤ جو آپ کو سچی راہ دکھائے آپ کن کے پاس جا رہے ہو ارے وہ گھرستوں کے پاس جا رہے ہو جو خود اپنا جیمن اچھے سے نہیں جی پائے وہ آپ کو کیا سکھائیں گے جینا وہ کیا آپ کو بتائیں گے جینے کا طریقہ تو نہیں بالکل نہیں کچھ ہو جائے تو ہم کہاں جائیں ہم دیو شانست گروہ کے چرنوں بجائیں وہ آپ کا سچا اور اچھا راستہ بتائیں گے میرے پاس جو نئی بہویں آتی ہیں میں سب سے پہلے ان کو ایک ہی نیم دیتا ہوں پہلا نیم میرا کیا ہوتا ہے بھئیہ ایک بات دیان رکھنا اب اس گھر کی ہو اس گھر میں آگئی ہو اس گھر میں جیسا ملے وہ خراب ہو تو خراب اچھا ہو تو اچھا لیکن دنیا میں قائد سر کر لو میرے پریوار سے اچھا پریوار نہیں اور کچھ گلت ہوتا ہو تو کس کو بتانا ماتا پتا کو سن لوں گا میں تمہاری بات تو میں سچا راستہ بتا دوں گا تو تم بھی پریشان اور تمہارے ماتا پتا بھی پریشان وہ کچھ کر نہیں پائیں گے لیکن جندگی پر دکھیں رہیں گے میری بیٹی ایسی ہو گئی میری بیٹی کے ساتھ ایسا بہوار ہو رہا وہ ایسا ویسا خود تو پریشان ہو ان کو بھی پریشان کر رہے ہو اس سے اساتہ کرم کا بند ہوتا ہے پریویدن نام کا چھے طریقے ہیں آپ کو یاد کر رہا ہے تو اس نے پریویدن ہے یعنی میں تو دکھی ہوں لیکن میں نے اپنے ساتھ ساتھ میں دوسروں کو بھی دکھی کر رہا ہے ایسا کام بلکل مت کرنا ہے پانچ چیز یاد رکھنا ہم دوسروں کی کمجریوں کو ڈسکس نہیں کریں گے دوسرا جب بھی بات ہو جائے تو اسے نکال لیں گے اور پرنت بات کریں گے تیسرا کچھ ہو جائے تو کم سے کم ایک جنا استھر رہے گا کچھ ہو جائے تو ہم آپ تو کرنے کا طریقہ سوچیں گے جو ہو جائے اسے کسی کو بھی بتانا نہیں کہ کیا ہو گیا ہے کیسے ہو گیا ہے اور بتانا بھی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے سمچین راستہ جاملے گا اسے آپ کو بتانا ہے اور اچھی بات پانچ باتیں بول رہا ہوں کیونکہ باند میں کبھی بول پائیں نہیں بول پائیں جہاں جاتا ہوں یہ پانچ باتیں ہر جگہ بتاتا ہوں تو یہاں ہی بتا جیتا ہوں آج آگے کا تو کوئی بہت شیئے نہیں کل پروچن ہو پائیں نہیں ہو پائیں کیونکہ کل تو بہت ارگ ہے پھر یہ پریاس کریں گے اگر آپ کا پہنے ہو لیکن یہ پانچ باتیں جو ہر جگہ بتاتا ہوں وہ آپ لوگ کے بیچ میں ان پانچ باتوں کو موبائل ہوتا ریکارڈ کر لیں یہ پانچ باتیں آپ اپنے جیون میں اگر رکھیں گے تو نشتوں سے آپ کا جیون بہت اچھا اور بہت مہان بن جائے گا بہت بڑیہ بن جائے گا پہلی بار پرتی دن صبح موبائل کا پریوگ نہیں صبح کی پاور پرماتما کے دھیان میں لگانا صبح کا جتنا ہو سکتا ہے اتنی دیر صرف آپ سب کا بھلا ہو سب کا کلیان ہو سب کا اچھا ہو میرے دعا دم سے کسی کا برا نہیں ہو شریر الگ ہے آتما الگ ہے اس کا چنتن کرنا ہے بس پانچ میٹھ سات میٹھ اس سے کیا ہوگا اتنی زیادہ اینرزی پاور آپ کے اندر آئے گی اتنے پاورفل آپ بن جائیں گے صبح سے آپ نے شب بھاونا پورے سنسار کے لئے پریشت کریے تو نشی طور سے وہ پورے سنسار کی ورگنائیں آپ کے اندر آئے گی اور آپ کے ساتھ غلط نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے شب بھاونا پریشت کریے صبح اٹھ کر سب کو یہاں وہاں کے کام میں نہ لگ کر شب بھاوناوں کو پرتی دن پریشت کرنا چاہئے سب کا بلا ہو سب کا کلیان ہو سب کا چھاؤ میرے مادم سے کوئی پاپ نہ ہو میرے مادم سے کسی کا غلط نہ ہو یہ پہلی بات کر سکو تو بہت اچھی بات ہے نوٹا والو گروہ کی بات ڈالی نہیں ہے تو یہ پانچوں بات بھی مت ڈال دوسری بات جب سمیں ملے آپ کو بہت بڑا منتر دیکھے جا رہا ہوں جب آپ کو لگتا میں فری ہوں اس سمیں فری ہوں تو چار منتر ہمیشہ جتنا میں شانت آتما ہوں میں شکتی شالی آتما ہوں میں پویتر آتما ہوں میں سکھی آتما ہوں بس یہ چار منتر جب آپ کو آگ بند کرو میں شانت آتما ہوں میں پویتر آتما ہوں میں سکھی آتما ہوں پر میں شکتی شالی آتما ہوں بار بار اس کا ریویزن کرنا ہے میں شانت آتما ہوں میں شکتی شالی آتما ہوں میں پویتر آتما ہوں میں سکھی آتما ہوں جب جب سمیں ملے ان چار مہا منتروں کا جاپ کرنا ریپیٹ کرو میں شانت آتما ہوں میں شکتی شالی آتما ہوں میں سکھی آتما ہوں میں پوں啦 اس کو ریوائز کرنا جتنی اچھائیز کرو گے یہ چاروں چیزیں آپ کے جیون میں آ جائے گے شانت شکتی شالی پہ بھتر اور سکھی آتما ہوں ہر بار اس کو ریوائز کرنا اس کو بار بار بولنا جتا آپ بولوگے اعتا ہاتا چلے جائے گا اور تیسری بات اپنے کرموں پر ہمیشہ چنتن کرنا کہ جو کر رہا ہوں وہ آنے والے کل کو آنے والے جیون کو بنانے والا ہے یا بگاڑنے والا ہے جو کر رہا ہوں وہ آنے والے کل کو بنانے والا ہے یا بگاڑنے والا جیون کو اچھا اٹھانے والا ہے یا نیچے گرانے والا بار بار سوچنا کرنے کے پہلے سو بار سوچنا میں کیا کر رہا ہوں اس کے مادم سے میرا بھلا ہونا ہے کی برا ہونا ہے اتنا ایک بار اپنی آتما سے پوچھو گے تو آتما آپ کو جواب دے گی یہ تیرے لئے ٹھیک ہے اور یہ تیرے لئے ٹھیک نہیں ہے پوچھنا لیکن کرنے کے پہلے یہ کیا ٹھیک ہے تو وہ اپنے آپ کہہ دے گی انتر آتما کہہ دے گی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ہر ایک کے پاس وہ انتر آتما ہے بینہ انتر آتما ہے کہ ہم کوئی بھی نہیں ہیں جیو آتما کے پاس وہ انتر آتما ہے اس من کو ایک طرف لگنا اس انتر آتما سے پوچھنا اس انتر آتما کو کہنا کیا کرنا ہے انتر آتما سے پوچھو گے تو سچا راستہ مل جائے گا کسی بھی کام کو کرنے کے بلے چوتھا اور بہت مہتپون بہت کام کا یہ بھی کہ ہمارا دھن ہمارا پیسہ ہماری سمپدا دعاوں کے ساتھ ہو دکھ یا درد کے ساتھ نہ ہو دکھ یا درد کے ساتھ نہ ہو دھن سے خوشی نہیں ملتی دھیان رکھنا دعاوں سے خوشی ملتی ہے ہمارا دھن بددعاؤں کے ساتھ نہ ہو میرا پیسہ کسی کی بددعاؤں کے ساتھ نہ ہو کسی کو پیڑا دے کے نہیں میرے پاس پیسہ چاہیے ایسا پیسہ کبھی بھی آپ کو دھیان دکھنا سکھ کی پرابٹی نہ کرتا ہے اور نہ کرانے والا ہے کنیشت یہ مان کے چلنا جو لکشمی میرے پاس آ رہی ہے وہ کسی کی بددعاؤں کو لے کر نہیں آنا ہے دعاؤں کے ساتھ آنا چیئے اب آپ پچھار کرنا کہ میرا دھن ایسا دھن تو نہیں آ رہا ہے جس سے میرے مادہم سے وہ پیڑا وہ بددعاؤں کے مادہم سے آ رہا ہے اور پانچوا اور انتیم وہ بہت مہت پون ہیں اور بہت کام کا ہے آپ کو وہ بھی اپنے جیون میں اتارنا ہی اتارنا ہے اتارنا کیا ہے اس کو اپنے جیون میں لے کے ہی آنا ہے ہمیشہ آپ یہ مان کے چلنا شانت من سے اگر ہمارا من شانت ہوگا اور بھوجن لیتے وقت ہم کیا کریں ہم بھوجن اسٹھرتہ سے پوچھترتہ سے اور پوری انرجی سے کریں یہ جو بھوجن ہے یہ اوشت کا ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ ہمارے کام آئے گا جس وقت بھوجن کرو نوٹا لالو اس وقت موبائل کو نہیں دیکھنا ہے کم سے کم بھوجن کے سمیں موبائل کو آف کر دینا جتنی دیر میں بھوجن کرنا کو تجرسد ورگناہوں کے ساتھ ساتھوک ورگناہوں کے ساتھ آپ بھوجن کرو گے تو بھوجن آپ کو شریف کو لگے گا نہیں تو نہیں لگنے والا ہے یہ نشت مان کے چلنا یہ پانچ باتیں آپ کو میں نے بتا دیئے گی ان کو آپ کو بہت اچھے سے دھیان رکھنا ہے پتی دن صبح موبائل نہیں چلانا ہے صبح کی پرمات پاور پرماتما کے لیے اور سب کے بھلے کے لیے کر سکتے اور اسی میں ایک چیز اور اگر اٹ کر لو رات کو سوتے سمجھ دو تین چھا میٹ کا پانچ میٹ کا میڈیٹیشن کر کے صبح سے لے کے شام تک میں نے کیا غلط کیا ہے کسی کا غلط کر دیا ہے تو وہ غلط کیا ہے تو اسے میرے جیون میں کیا دشپرہ پڑے گا اس کو بھی آپ چنتن کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی اور آپ کا جیون نچی توب سے بہت اتکست بن جائے گا تو پتی دن صبح میڈیٹیشن رات کو میڈیٹیشن